جیسی کسنا پٹی درس کو سواغت ہے آپ سبھی کا اسپیچولینڈ نیچر ورڈ پر پیارے پرہو پریمیو کام دیو نے بڑے بڑے ریسی منیوں کو یوگیوں کو تپسیوں کو بھی اپنے اس پت سے ڈگا دیا بھٹکا دیا ورحمت کر دیا سوہم بھولے ناتھ بھی موہت ہو گئے تھے اور ان کی تپسیاں کا جو فل تھا وہیں بہت پرچر ماترہ میں چھین ہو گیا تھا ایسی انیکوں گھٹنایں سننے کو ملتی اس لیے کبھی بھی اس بات کا دمب نہیں کرنا چاہیے اہمکار نہیں کرنا چاہیے اور بیسے بھی اہمکار تو کسی بھی بست کا کسی بھی گڑگا کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اہمکار والے کے پیچھے تو پرہو سوہم مہاد دو کے پڑے جاتے ہیں اور جہاں تک کام دیو کی بات ہے تو کام دیو سے ویجائی ہونے کا بھی اہمکار کبھی نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے رشی مونی اس پر نہیں ٹک پائے جب کام دیو کا اکرمڑ منصر کے اوپر ہوتا ہے تب وہ اپنی آیو سیما رشتوں کی مریادہ اور اپنے ساماجک اسطحانین سب کو بھولا بیٹھتا ہے اور اس کا ویویک سن ہو جاتا ہے ایک بڑی ہی سندر گھٹنا پرانوں کے مادہم سے سننے کو ملتی ہے ایک بار مہرسی بید ویاس جنہوں نے وید ساستروں کی رچنا کی ہے اسی سمیہ کی یہ گھٹنا ہے اسی سمیہ کی بات ہے جب ساستروں کو لکھن لکھن کا جو کار تھا وہ اپرہرم کیا تھا ویاس جی نے تو ان کے ساتھ میں جو لکھن کا کار کر رہے تھے جیمنی ریسی جی تو جیمنی جی لکھتے جاتے تھے اور مہرسی بید ویاس جی کوئی اس لوگ ہوتا اسے بول دیتے اور اس کی بیاکیا جیمنی جی کرتے جاتے تھے تو ایک تیہ ہوا تھا کہ وہ بولتے جائیں گے اور وہ لکھتے چلے جائیں گے اس طرح چلتا رہا کار تو ایک دن کیا ہوا وید ویاس جی نے ایک اس لوگ بولا اور تھوڑی سی بیاکیا کی جیمنی جی کو سمجھایا لکھنے کے لیے بولا کہ ایک آنت میں منس کو اپنی ماں سے بھی نہیں ملنا چاہیے ساستر کہتے ہیں ہم اس بات میں کوئی کمنٹ نہیں کرتے پرنتو ساستروں کا جو بچن ہے کہ ایک آنت میں پرس کو جو گیانوان پرسوس کو اپنی ماں سے بھی ایک آنت میں نہیں ملنا چاہیے تو جیمنی جی اس پر بڑک اٹھے اب وہ لکھنے کو تیار نہیں بھی آج جی بولے کوئی بات نہیں لکھ دو لکھنے میں کیا ہے تو جیمنی جی بولے نہیں گیانی پرسوس ہو کر کے اور ایسا بیویک سننے تا کا کار کیسی کر سکتا ہے اور میں ایسا کیسے لکھ سکتا ہوں کہ ایک آنت میں منس اپنی ماں سے بھی نہ ملے پھر اس اپنی ماں سے بھی نہ ملے یہ پہلے مجھے سمجھائیے مجھے بتائیے تب ہی میں لکھوں گا بہت ان میں بحث ہوئی تو جیمنی جی نہیں مانے تو جو لکھن کا کارتہ ہوا ہی روک دیا گیا تو بیاس جی نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں لکھنا چاہتے تو مت لکھئے چھوڑ دیجئے جب آپ کی سمجھ میں آ جائے تب لکھ دینا تو لکھن کا کارتہ ہوا ہی سمابت کر دیا سمابت نہیں مطلب روک دیا تو جیمنی جی اپنی کٹیہ میں چلے گئے اور بیاس جی اپنی کٹیہ میں آرام سے روکے اب کیا ہوا اسی سام کا سمیہ تھا سام کے سمیہ بادل ہوئے گھنگور گھٹائیں اٹھیں اور بھگوان کی تو لیلہ ہے ہی نیاری جب کسی کو کچھ سیکھ دینی ہوتی ہے تو کیا ہوا رات کے دس گیارہ وجہ کا سمیہ تھا جیمنی جی اپنی کٹیہ میں لیٹے ہوئے تھے بجلی کڑک رہی تھی وارس ہو رہی تھی تب ہی ایک دم سے کسی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا جو ان کی کٹیہ کا جو دروازہ تھا اسے کھٹ کٹ آیا تو جیمنی جی نے اندر سے عوائی لگائی کون تو باہر سے ایک استری کی ہوا جائی کہ میں ایک اولہ ہوں اور گیٹ کھول دیجئے تو جیمنی جی ہم کسی استری کے لیے استری کے لیے یہاں اسطحان نہیں ہے اور ہم استری کو اندر نہیں آنے دے سکتے یہ ہماری گروہ کی بھی آگیا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اندر تو وہ استری بولی کہ آپ کیسے گیانی ہیں میں ایک اولہ ہوں برسات میں میں کہیں جا نہیں سکتی پاس میں گاؤں ہے پر میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تو آپ کیسے گیانی ہیں مجھے ایک رات رکھنے کا افسر دیجئے میں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی اپنے مار کے چلی جاؤں گی جیمنی جی بولے اب جیمنی جی بڑے سنسے میں پڑ گئے کیوں گیانی کہے گیانے والی بات تو وہی نہ کہ گیانی کیسے گیانی ہو جو ایک اولہ کی تم ساہتہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے جیمنی جی نے دروازہ کھول دیا اس طرح اندر گئی اب دیکھئے وہ یووٹی جیسے ہی کٹیاں میں پرویز کی پورا سریر اس کا بھیگا ہوا تو بھیگے ہوئے جو انگ ہوتے ہیں وہاں اور زیادہ کر سکھ ہو جاتے ہیں اور ادھر جو بجلی کی چکا چوند ہو رہی تھی تو جیسے ہی بجلی کی چکا چوند ہوتی اس کے جو انگ تھے وہاں ایک دم سے چمک اٹھتے کھل کھلا اٹھتے تو کام جو ہے ہمیشہ آنکھوں سے ہی پرویشت ہوتا ہے ساستروں میں ایسا بتایا گیا ہے کہ کام دیو آنکھوں سے ہی پرویشت کرتے ہیں ہماری من مستق جہاں بھی ہے تو جو انگ تھے انگ کو دیکھ کر کے اور وہ جو ان کا آکرسل تھا انگوں کا وہ ان کی نجر میں پڑ گیا تو جیمنی جیسے ٹھیک ہے وہ واتواں ختم ہوئی سواپت ہوئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رکھیے گا اور آرام سے سوئیے صبح سورہ در سے پور بھی ہاں سے اٹھ کر کے آپ اپنے چڑے جائیے گا یبتی بولی ٹھیک ہے مجھے کیا لے نا دینا میں نکل جاؤں گی صبح ہوتے جیمنی جی وہاں سے نکل کر کے چلے آئے اور گیٹ اندر سے بند کرا دیا اور کہا کہ دیکھئے گیٹ کو پوری طرح سے اندر سے بند کر لیجے کوئی بھی آئے آپ گیٹ مت کھولنا اور کوئی یہ بھی کہے کہ میں جیمنی ریسی ہوں تب بھی گیٹ مت کھولیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ دن کہا ٹھیک ہے تو جیمنی ریسی بہار آ گئے اور ایوٹی اندر اپنے سو گئے اب بارے وجہ کے آس پاس کا یہ سمیں رہا ہوگا ارد راتری کا اب جب ارد راتری کا سمیں اور ایک آنطواز اب جیمنی ریسی کو نیند نہیں آ رہی ہے لیٹ تو گئے پر انتو نیند نہیں آ رہی کیوں جو بھیگے ہوئے انگ تھے ان کا جو آکر سڑ تھا اور جو بجلی کی چمک تھی اس سے جو درشٹی پڑی ان انگوں کی انگوں کے اوپر تو وہ سیدھا ان جو ہے آنکھوں کے دوارہ وہ ان کے مستشک میں پریویس ہو گیا تو بہی درش گھوم رہا ہے اب جیمنی ریسی بڑے پریشان ہو رہا ہے ادھر کروٹ لیں ادھر کروٹ لیں کام کا اب ایک وڑتا جا رہا ہے بیویک سونیتہ کی اور تو بیویک سونیتہ کی اور اگرسر ہوتے ہوتے کام دیو کا ایسا پرواہ ہوا کہ ایک سمیہ آیا کیوں بیویک سون ہو کر کے اٹھ کر کے چل دیے اس اولا سے ملنے کے لیے اس پرانتو بیویک جو تھا تھوڑا سا جاگرت ہو لیکن پھر کام کا ایسا کام اسے دبا دے تو اتنے کام آسکتا ہوگئے کہ انہوں نے انت میں گیٹ کھٹکڑا دیا کہ دیوی دیوی دروازہ کھولو تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں نہیں جو آپ کون ہیں جیمنی ریسی جی منع کر گئے ہیں ہم دروازہ نہیں کھول سکتے تو کہتے ہیں بھار سے کہ میں جیمنی ریسی ہوں دیوی دروازہ کھولیے دروازہ کھولیے مجھے کچھ آواز کار ہے دروازہ کھولیے گا تو اندر سے آواز آتی کہ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جیمنی ریسی ہوں تب بھی دروازہ مت کھولنا تو دروازہ ہم نہیں کھولیں گے اب تو جیمنی اور پریشان ہوئے کام دیو تو پوری تر ہے ان پر حاوی ہوئی چکا تھا تو انہوں نے کیا کیا دروازہ تو نہیں کھلا تو دیوار کے سہارے کچھ پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھے چڑھ کر کے جو چھپر تھا پھونس کا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھوں سے دھر دھر پھوڑ کے اور اوپر چھت سے کود گئے جو چھپڑ تھا اسے پھار کر کے نیچے کود گئے جب کود گئے تو اندر جا کر کے جب کچھ پرکاس سا ہوا کچھ چمک سی ہوئی تو اس تر اس نے دیکھا گئے جیمینی جی آپ ریسی جی آپ کہ ہاں دیوی میں ہوں کہ تو سنکوچ سا ہوا لیکن جیمینی جی تر بولے کہ دیکھئے آپ بھی اس تر ہیں اور ہم بھی پروس ہیں تو ہم آپ سے بیوہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تر بولے کہ بیوہ تو میں کر لوں گی چاہتے ہیں تو پرند میری ایک سرط ہے جی اکتم جلدی سے بولے ہاں دیوی بتائیے کیا سرط ہے تو اس تر بولے کہ ہمارے پتا نے ایک سرط رکھی تھی کہ ہم تمہارا بیوہ اسی پورس کے ساتھ کریں جو تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھوڑا بن کر اور تین چکر لگائے گا لیلا ہو رہی ہے پر ہو کی تو تین چکر لگائے گا تو ٹھیک ہے جی بولے رات تری کا سمیہ ہے کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں اب کام دیو سے کون جیت پاتا ہے وہ جس پر کرپا پر ہو کی ہو جس پر کرپا ہوتی پر چاہو وہ کریں گے تو ٹھیک ہے بٹھا لیا پیٹ پر بن گئے گھوڑا اور کٹی آکے چکر لگائے چکر ہویا چلو چکر ہو گیا دو اور بچے ہیں دوسرا چکر لگایا چلو اب تو ایک ہی چکر اور بچا ہے بس پھر تو تیسرا چکر لگاتے لگاتے جیسے ہی پورا ہوا ایک دم سے اسطری کو تار گئے کھڑے ہوئے اور آلنگر کرنا چاہتے تھے اس اولا کا اسطری کا تو ایک دم سے آلنگر کرتے ہوئے جب کسی آلنگر کرتے ہیں تو آنکھیں اپنے ہی بند ہو جاتی ہیں تو ایک دم سے آنکھ بند ہوئی تو جیسے آلنگر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بیاس جی ڈاڑی والے کھڑے ہوئے آگے اب تو ایک دم سے سہم گئے سہم کہ بیاس جی بولے اور بتائیے جیمی جی اب آپ کیا کہنا ہے تو بولے ماف کی جی برو کہنے کا تات پر یہی ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی سادھن کر لیں کتنا بھی اپنے آپ کو شٹرنگ بنا لیں کتنا بھی اندری نگرہ کر لیں کتنا بھی اپنے بیچاروں کو موجود کر لیں پر ان تو گھمن جو ہے کبھی نہیں کر نا چاہیے چاہے کام کو لے کر ہو کسی واسنہ کو لے کر ہو کسی کام کرتے ہوئے بولیے ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ہرے رام 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 موسیقی